بعض فنکار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پہلی ہی فلم سے شائقین کے دل میں گر کر لیتے ہیں بھارتی اداکارہ نیمی کا شمار بھی ایسے فنکاروں میں ہوتا ہے نیمی نے اُس دور میں اپنی الک شناحت بنائی جب مدوبالہ، گیتہ بالی، نرگس، مینہ کماری، نوتن، نگار سلطان اور وینہ کے فن کا جادو سر چڑھ کر بودر ہاتا ایسی بڑی اداکاروں کی موجودگی میں اپنے آپ کو منوانا ہرگز آسان کام نہیں تا لیکن نیمی نے یہ کر دکھایا اٹارہ پروری 1933 کو آگرہ بھارت میں جنم لینے والی نیمی کا اصل نام نواب بانوتا ان کی والدہ گلوکارہ بی تھی اور اداکارہ بی نیمی کے والد ابتالحکیم فوج میں کنٹریکٹر تھے نیمی کے والدہ کی ممبئی فلمی سنت کی اہم شخصیات سے شناسائی تھی وہ جب بھی ممبئی کے سٹوڈیوز آتی بیٹی نیمی ان کے ساتھ ہوتی نیمی کی عمر جب صرف گیارہ برس تھی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ان کے والد میرٹ میتے اور ان کا اپنا خاندان سے بہت کم رابطہ تھا انہوں نے نیمی کو ان کی دادی کے پاس بیج دیا جو اس وقت اپتاباد میں رہش پذیر تھی تقسیم ہند کے بعد نیمی کی دادی نیمی کو لے کر بھارت چلی گئی انہوں نے نیمی کو اپنی اس فلم کی شوٹنگ دیکھنے کی دعوت دی نیمی نے فلموں میں دلچسپی کا اظہار کیا انداز کے سیر پر نیمی کی ملاقات راج کپور سے ہوئی راج کپور انداز میں دلیب کمار اور نرگز کے ساتھ کام کر رہے تھے اور اپنی ذاتی فلم برساد بھی بنا رہے تھے انہیں اپنی فلم کے لئے ایک نوجوان اور شرمیلی طبیعت کی لڑکی کی ضرورت تھی جب وہ نیمی سے ملے تو انہوں نے پوراً بامپ لیا کہ وہ جس لڑکی کی تلاش میں ہے وہ انہیں مل گئی ہے اس طرح انہوں نے اپنی فلم برساد کے لئے سکن ہیرون کے طور پر نیمی کو کاش کر لیا کہا جاتا ہے کہ ان کا فلم نام نیمی راج کپور نے رکھا لیکن اس بارے میں وہ سوخ سے نہیں کہا جا سکتا برساد میں نیمی نے ایک پہاڑن لڑکے کا کردار ادا کیا وہ ایک ایسے شہری بابو پریمنات سے محبت کرتی ہے جو ایک بے حص اور پتر دل شخص ہے برساد کے گیت بھی بہت مقبول ہوئے جن میں نیمی پر عکز بند ہونے والے یہ نغمہ آج بھی کانوں میں رز گولتا ہے ہوا میں اُلتا جائے میرا لال دوپٹا ململ کا برساد انسو انچاس میں ریلیز ہوئی اور اسے زبردست کامیابی حاصل ہوئی اس کی موسیقی نے بھی غزب دھایا شیلندر اور حصرت جیپوری کے خوبصورت نغمات کو شنگر جیکشن نے اپنی موسیقی سے شہکار بنا دیا شائقین نے نرگس راج کپورو اور پریمنات کی اداکاری کے ساتھ نیمی کی فطری اداکاری کو بھی خوب سراہا نیمی نے اپنی اداکاری کا اسلوب خود ایجاد کیا بعد میں آنے والی فلموں میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک ورسٹائل اداکارہ ہے خاص طور پر جذباتی اور علمی اداکاری میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے شوخ و چند چللکی کے کردار بی ادا کی اور پھر سنجید اداکاری بی کی بہت جلد ان کے مداہین کا حلقہ وسیع ہو گیا انہوں نے دلیب کمار راج کپور دیوانان مددوبالہ سوریہ گیتابالی اور مینہ کماری جیسے فنکاروں کے ساتھ کام کیا اپنی والدہ کی طرح وہ گلوکارہ بی تھی انہوں نے فلم بیداری کے نغمات خود گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی فلمی گیت نہیں گیا انہوں نے محبوب خان کی شہرہ فاک فلم آن ریلیز ہوئی اس میں انہوں نے دلیب کمار نادر اور پریمنات کے ساتھ کام کیا اس وقت وہ شہرت کی بلندی اوپر تھی آن پر کثیر سرمایہ خرج کیا گیا یہ رنگین فلم تھی جس کا پریمئر لندن میں ہوا پریمئر شو کے موغا پر نمی کی ملاقات حلیوٹ کے کئی فنکاروں سے ہوئی جو ان کے مددہ تھے بعد میں نمی نے انکشاف کیا کہ انہیں حلیوٹ کی فلموں میں کام کرنے کی پیشکش بھی کی گئی آن کو انگریزی جبان میں بھی بنائے گیا اور اس کا نام دس سیوچ پرنسز رکھا گیا نمی نے انیس سو باون میں داغ میں دلیب کمار کے مقابل کام کیا دلیب کمار اور لیلے تفور کے ساتھ انہوں نے اپنی اداکاری کے خوب جوہر دیکھائے اس فلم کے نغمات بھی بڑے شاندار تھے نمی پر فلم بند ہونے والے یہ گیت پریت یہ کیسی بولری دنیا اور کاہے کو دیر لگائی رہے لا جواب تے اور نمی نے ان گانوں کی اکس بندی کے دوران چہرے کے جوتا سورات دیئے اس سے شائقین کی آنکھیں بھی نم ہو گئی انیس سو چون میں نمی نے محبوب خان کی فلم عمر میں کام کیا فلمی پندتوں کے مطابق محبوب خان نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ بہت انوکہ توریہ فلم وقت سے کپی پہلے بنائی گئی شاید یہی وجہ تھی کہ یہ فلم پلاپ ہو گئی لیکن اس میں دلی کمار اور مد دوبالے کی موجودگی کے باوجود نمی نے جو شاندار اداکاری کی اس پر ان کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے بعض فلمی نقادوں کی رائے میں نمی کے اداکاری سب سے زیادہ متاثر کنتی انیس سو چپن میں انہوں نے بائی بائی بسند بہار اور کندن میں بہت خوبصورت اداکاری کی کندن سوہراب مودی نے پرانسیسی عدیب ویکٹر ہیوگو کے ناول لا میسریبل سے متاثر ہو کر بنائی تھی اسی ناول سے متاثر ہو کر پاکستان میں بیس سلاخیں بنائی گی جس کے حدیتکار حسن اسکری تھے اس کے بعد نمی نے فیصلہ کیا کہ وہ منتخف فلموں میں کام کری لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ انہوں نے سادنا اور وہ کون تھی جیسی فلموں میں کام کرنے سے کیوں انکار کیا تھا حالین کے دونوں فلمیں باکس اپس پر سوپر ہیڈ ثابت ہوئی تھی انیس سو پرین سٹھ میں انہوں نے اس علی رضا سے شادی کر لی مغلی عظم کے حدیتکار کے عاصب نے انہیں اپنی فلم لو اینڈ گارڈ میں کاسٹ کیا یہ لیلہ مجنون کے عشق کی داستان تھی لیکن اپسوس یہ فلم مکمل نہ ہو سکی فلم کے ہیرو گرودت چلبسی اور کے عاصب نے سنجیو کمار کو کاسٹ کیا لیکن پھر کے عاصب کا انتقال ہو گیا انیس سو چیسی میں کہ عاصب کی بیوہ اختر عاصب نے اس نامکمل فلم کو ریلیز کر دیا فلم میں نیمی لیلہ کے روپ میں بہت حسین نظر آئی لیکن اگر یہ فلم مکمل ہو جاتی تو بات ہی کچھ اور تھی مذکورہ بالا فلموں کے علاوہ نیمی کی قابل ذکر فلموں میں سزا بزدل اڑن کا ٹولا اور میرے محبوب کے نام بھی لیا جا سکتا ہے یہ بات اپنی جگہ اپسوسناک ہے کہ نیمی کو فلم پیر ایوارڈ سمیت کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا جس اداکارہ نے سالہ سال اپنے فن کے چراغ جلائے اسے کسی ایوارڈ کا مستحق نہ سمجھنا سراسر نہ انسابی ہے پچیس مارچ دوزار دیس کو نیمی ستسی برس کی عمر میں یہ جہان چھوڑ گئی اس موقع پر ان کی فلم داخ کا یہ گیت یاد آتا ہے اے میرے دل کہی اور چل غم کی دنیا سے جی بر گیا